اسلام تلوار اسلام تلواری جوان جلل مدوجہ ہو کہ جب تک خود قرآنی آنی ثابت نہ کر دی کہ انسان کامیاب کون ہوتا ہے جب تک دوسروں کو دعوت نہیں دی اس لیے کہ دنیا کا محضات ہی ہے کہ انسان صرف کامیاب لوگوں میں بات سنتا ہے اس طریقے سے اسلام کا سلسلہ جاری ہوئا اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تبلیج میں جو پریشانیاں تھیں وہ یہ تھی کہ کفار مکہ آپ نے ظلم و بربریت پر ناز کرتے تھے انہیں اپنی دینہ بربری حسد بوس دشمنین ان سب کو آپ نے بہت حکمت کے ساتھ جو نے متوجہ دیا یہ کلک پار ہے کہ اس میں آپ تقریباً اسی جنگلوں جنگلوں نامرین تلوار نے مقابلہ ہوا تلوار کے ساتھ یہ حضیوں کا اپنی دولت اور طاقت پر ناز تھا ان کو شکل سوئی خیبر کا سلسلہ جب ہوا اب ایک طبقہ تھا جسے اپنی روحانیت پر ناز تھا وہ تھے ہمارے عیسائی حضار جن کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کسی مرک نے عورت کا کچھ بھی لیا تو وہ جنگل نہیں جا سکتا یعنی کہ ازواجی زندگی گزارنے والے وہ جنگل سے کوئی رشتہ بافتہ نہیں ہے رسول نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے میں نے زندگی گزاری ہے اور میں اس منزل پر ہوں بحث و تقراب ہوتی رہی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں مریم کی اولاد ہیں لیکن کیونکہ ان کے باپ نہیں ہے اس لی انہیں بیٹا مانا جائے بیٹے کہلانے کے مستحف ہیں تو اس سے زیادہ نہیں مستحف حضرت آدم ہے بات یہاں تک آئی کہ ہٹھر بھی پر آنا ہے قرآن نے کہا کہ جب حق آ جنگا اور یہ لوگ کھڑ گیا تو کیوں نہ پھر مباہلہ کر لیا جائے اور کتنی اندگی کے ساتھ جمعہ آیا کہ چلو چھوٹوں پر آنت کی جائے یہ نہیں کہا کہ ہم کل کو تمہارے اوپر آنت کریں گے بلکہ یہ کہا کہ چھوٹوں پر آنت ہو تم چھوٹے یا ہم چھوٹے اب آپ سوچیں کہ اس پر پریشانی جو ہے بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے سامنے پیش کیا کیا جائے جو رسول کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے جس لیے وہ شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے وجود کو صحیح سے قائم نہیں ہیں تو انہیں کس دلکے سے سمجھائے لائے تو دنیا میں صرف اعتصال ایسی ہے کہ جس پر وہ بھی مطمئن ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی مطمئن ہوتا ہے جو کسی کو خدا نہیں مانتا وہ ہی مطمئن ہوتا ہے اس وقت اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ میں اولاد کی قسم کھا کے کہنا ہوں کہ میں صحیح ہوتا ہوں بس یہی تھا وہ باہرہ اسی کا انتظار نہ نسا رہا ہے نظام کو کہ رسول اللہ تے کس کو ہیں قرآن میں تو بڑی قرصت پیش کر دی تھی آئیے میں کہ تم اپنے مردوں گلاؤ ہم اپنے مردوں گلائیں تم اپنے مردوں گلاؤ تم اپنے بچوں گلاؤ بڑی قرصت تھی لیکن یہ اعلان ہوتے ہی اعلان ہار گئے اس لیے کہ وہ لا تے کس کو وہ یہاں مردے تھی نہیں جب ہر دوئی تھی تو بچے کہاں میں وہ تو اسی وقت ہار گئے کسی سنوکت یہ اعلان ہوا وہ تو کچھ لائے نہیں سکتے بس صرف ایک انتظار کرتے رہے کہ یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ تے کس کس کو ہیں اس لیے کہ اگر کمزوڑ فوج ہوگی تو پھر حملے کی تیاری ہوگی لیکن اگر فوج اتنی مضبوط ہے وہاں نہیں تو پھر تو نصار میں نظران کو کہنا پڑا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہار سے کہیں تو اپنی جنا چھوڑ دیں گے اب یہ نصارہ این نظران تھے جو انہیں اتنا سچا بان رہے تھے ابھی چند دن کے بعد مسلمان کہیں گے کہ ہم تو ایسا چاری مان تھے یہ ہے ایک عجیب قسم کی گھٹا محسوس ہوتی ہے کہ جس سے اسلام کے بطار پڑھے جس سے قرآن کی صداقت سامنے آئے ہیں جس سے رسول کی روحانیت و رسمت اور رسالت کو پتا چلے لیکن مطاریخ اتنے کم جانے جائے کہ چند دنوں پہلاوہ سے کوئی نہیں جانتا اب یہاں نہیں معلوم کہ کتنے مضبوط ہیں دنیا والے کہ وہ ان حقیقتوں کو بھی اس مبارک رہینے میں یاد دیں رکھتے اب ان دردیل میں پھر تھی تب بھی حالت یہی تھی بس صرف بغرین کو ترونم تھی اس لیے کہ بغرین کے جانے میں گزرنی تھی اور ہمارا خیلی جمعلا جاتا باقی تو سب خیریت سے اس لیے کہ اسلام تو کلکل ایسا ہے کہ اگر اچھا لگتا ہے آنے میں تو بہت اچھا ہے باقی تو اسو جو ہے باقی تو سب پریشانی ہیں پریشانی ہیں اسلام جو پینام دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ دے ہو گردار کوئی ایسا بناؤ کہ اگر دشمن بھی دے گے تو قیمہ پڑھنے رہے چاہاں وہ غایρέ parsley ایک